اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو ایسا بھی سوال اب پوچھا جا رہا ہے اتنا یہاں بھی حاصل ہوئی ہے کہ بی ایس اڈرپا کو مرکز میں بڑے اوہ دیکھا یا تو آندر پردیش میں بطور گورنر منتخب کرنے پر بھی سوچا جا رہا ہے پر یہ اڈرپا کی چاہنے والوں کا مطالبہ ہے کہ انہیں وزیراعالہ ہی رکھا جائے ورنہ نتائج ٹھیک نہیں ہوں گے ایسی بھی بات کئی گئی اکثر یہاں دیکھا جاتا ہے کہ حکومت کی جانب سے کئی سکیموں کا اعلان تو کیا جاتا ہے پر غریبوں تک پہنچتے پہنچتے سب خالی ہو جاتا ہے اس کی مثال ہی کہہ سکتے ہیں کہ آج انہ بھاگی کے چاول لے جانے والی ٹرک سے ہٹے ہوئے تھیلے سے چاول سڑک پر گر رہے تھے ویسے تو انہ بھاگی میں بھی وٹالے کی خبریں بارہ آتی رہتی ہے پر جب کسی غریب کے حصے کا چاول سڑک پر گرنے کے بعد کسی اور کے حصے کا چاول دینا پڑتا ہے اس طرح شاید کئی بار لاپروائی کی مثالیں دیکھی جاتی ہے لہٰذا اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد عوام سوال پوچھ رہی ہے کہ کیا حکومت کوئی بھی کام سنجیدگی سے کرتی ہے یا لاپروائی کی عادت پڑی ہوئی ہے یہ ویڈیو بیلغام چننمہ سرکل میں لیا گیا ہے جس پر ڈرائیور پر بھی کچھ اثر ہوتا دیکھا نہیں گیا پولیس اور مجرین کے سانٹگارٹ کے کئی معاملے ویسے تو روزمرہ کی زندگی مپایا جاتے ہیں ایک اور معاملے میں اس طرح کا نظارہ دیکھنے کو ملاقت لکے جرم ملوث مجرین کی شادی میں پولیس آلاف سروں کی شرکت نے پولیس کے ہی کردار پر سوالیاں نشان کڑا کیا گیا ہے لہٰذا اس معاملے کے منظر عام پر آنے کے بعد پولیس انتظامیہ کی جانب سے ڈیوائی ایس پی ایس پی اور انسپیکٹر کو طویل چھٹی پر بھیجا گیا حاصل اخترہ کی مطابق ککپڑ کے ڈیوائی ایس پی ردریش اجن کو پی ایس پی ڈیوائی ایس پی ٹی سریدھرہ انسپیکٹر اودھائی روی اور سب انسپیکٹر تارہ بھائی کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی جس میں انہوں نے مانتش نائک نامی شخص جو قتل معاملے میں ملزویں اس کی شادی کے جشن میں شریک ہوئے تھے اور غلے میں فول مالائیں پہن کر ان کا استقبال بھی کیا گیا تھا معاملہ پیش آنے کے بعد انہیں طویل چھٹی پر بھیجا گیا جس پر انکوائری بھی کی جاری گئے پچھلے کچھ مہینوں سے آن لائن فرید کی کئی واردہ تھے حملے میں آئیے لہٰذا کنگرائی خورت کے لپہ زیادہ جو بی ایس ای نل سے وزیفہ یاب ہے انہیں بینک سے فون کر اوٹی پی مانگنے کے وہاں نے دس لاکھ روپے اکاؤنٹ سے نکالے گئے تھے سی این میں فریاد درج کی گئی تھی اس معاملے میں سی این آفیسر بی آر گڈے کر کے زیر نگرانی مجرموں کی طلاق جاری تھی لہٰذا پولیس کو کامیابی ہاتھ لگی ہے جس میں تین افرادوں کو گرفتار کیا گیا ہے تینوں مجرم چھارکن سے ہیں جس میں یہ خاتون بھی ہے عمومان آن لائن فراد میں مجرموں کو گرفتار کرنا کافی مشکل کام ہوتا ہے پر بیلگام سی این دستے نے کامیابی حاصل کیے مجرموں کی جانب سے بارہ لاکھ چھپن ہزار روپے پانچ موبائل تین ڈیمٹ کارڈ کو برامت کیا گیا ہے مزید تحقیق جاری ویکسینیشن کے مشکلیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ایک طرف امتحانات تو دوسری طرف ویکسین نہ ہونے کا امتحان بھی ایسی دوہری مشکل میں آوام فرس چکے ہیں کووین پورٹل پر نام درش تو کیا جا رہا ہے پر ویکسین سینٹر میں نو سٹاک کی تکتیاں لٹکتیاں دیکھی جا رہے ہیں جس سے ہر روز صبح بیمز کے سامنے بھیڑ ہو رہی ہے اور بینا ویکسین کے ہی کئی تلوہوں کو لوٹنا پڑ رہا ہے نیجی ہسپتالوں میں ساتھ سو سے ہزار روپے تک ویکسین کے لیے روپے لیجیے آ رہے ہیں کیا یہ ویکسین بھی کچھ لوگوں کے لیے روپے کمانے کا ذریعہ تو نہیں من رہی ہے ایسا سوال عوام کی جانب سے پوچھا جا رہا ہے جب ویکسین حکومت کی جانب سے مفت دی جا رہی ہے تو آخر پرائیویٹ ہسپٹلز میں کیسے مہیا ہو رہی ہے ایسا سوال بھی کیا جا رہا ہے کل ملا کر حکومت کے روئے سے عوام میں ناراضگی نظر آ رہی ہے جس رفتار سے ویکسینیشن ہو رہی ہے اور دو سال تک پہلی دوسی مکمل ہوگی کیا ایسا سوال بھی پوچھا جا رہا ہے بیلغام حبلید ہاروارڈ گلبرگا کارپوریشن کے مکمل اوٹر لسٹ تیار ہو چکی ہے ایسا الیکشن کمیشن کرنٹکہ کے جانب سے عدالت کو اطلاع دی گئی ریاست کے مختلف شہروں میں کارپوریشن چناؤ کا وقت دو سال سے بھی زائد گزر چکا ہے ویسے تو عدالت نے جلد چناؤ کرنے کے ہدایت بھی دیا تھے پر کورونا کے مدنظر اسے ملتوی کیا گیا تھا وارڈ کی تعمیر انہوں کے ساتھ ریزرویشن کا بھی مسئلہ تھا لہٰذا کسی نہ کتبانے انتخابات ملتوی ہوتے گئے آج الیکشن کمیشن کی جانب سے پھر ایک بار چناؤ کو لے کر میٹنگ طلب کی گئی تھی جس میں جلد ہدایت دینے کی بات کہی گئی ہے ایسا کہا جا رہا ہے ابھی بھی بیلغام وارڈ تعمیر انہوں اور ریزرویشن کا معاملہ بھی دھاروار عدالت میں زیر سمات ہے فیصلے کی طرف کافی امیدوانوں کے ساتھ عوام کی بھی نظر لگی ہوئے ہیں ہسپیٹ گذہد بیٹگیری کے چناؤ کو لے کر چار اغست کو فیصلہ سنائے جانے کی بات گئی جاری کورونا کے دور میں عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا لہذا کئی سماجے ختمات انجام دینے والی تنظیموں نے آگے بڑھ کر بہت حد تک مدد پہنچانے کی کوشش کی اسی طرح امداد الحیات کی جانب سے بلا کسی مذہب زبان کے تفرقے کے انسانیت کے لئے کئی کاموں کو انجام دیا گیا ہے میڈکل شو میں ہمیں کاموں کو انجام دینے کا ارادہ کیا گیا ہے ایک کوئی ویڈ دوسری لہر میں سو لوگوں سے بھی زائد لوگوں کو دوائیاں فرام کی گئی ہے اور آکسیجن سیلنڈرز کے ساتھ ہزار سے بھی زائد ماسک عوام میں تقسیم کیے گئے امداد الحیات تنظیم کا بلڈ بینک کے ساتھ سبھی محلے میں اسپطال کے قیام کی کوشش بھی کریں گے اسپطال کے لئے واب بوڑ کو عرضی بھیجی گئی ہے کہ بارہ گھنٹے زمین منظور کی جائے کتھی کے قریب بھی اسپطال کے لئے زمین کی تلاج جاری ہے جو عقاق کے دارے میں آتی ہے میرا نام اسماعیل اڈو کے تلور میں اس کا فانڈر ممبر ہوں ترسٹ نے امداد الحیات ترسٹر ترسٹر ایکٹ ایکٹیم پیپٹی سوین ترسٹر ترسٹر بیلڈ بھی وی آو اپلاید ترسٹر 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 بیلڈ بھی ایک اینکم ٹیکس اتھارٹیز واب بوڑ کہ بابا ہمنا جگہ الارٹمنٹ کرو بلکے جو واب بوڑ کا جگہ الارٹمنٹ ہو آ منیمم ہمنا جو جگہ کی ضرورت ہے دو گنتے کی ضرورت ہے کانا سیٹی میں our aim is to establish the hospital 5 to 10 beds only in different part of the city or different part of the district also تو ہمارا ایم جو رہیں گا only health purpose particularly for the all community people not particularly muslim people تو ہسپیل بنا نکلے بھی already applied to the work board for allotment of 12 گنتہ's land and کاغتی میں بھی ہمیں try کر رہے ہیں سمجھے گے نہیں وہاں بار بھی لے رہے ہیں تو اگر وہ جگہ الارٹمنٹ ہونے کے باد ہمیں نے 10 to maximum 10 bed کا ہسپیٹل with all facilities آپریشن تھےٹر وغیرہ سب بنانے والے اگر سمجھو کوئی بھی مزدید میں یا سیٹی میں اگر کوئی بھی مزدید مادرسے میں کوئی بھی جگہ دیانا چاہتا ہے تو we will establish the blood bank سمجھے گے نہیں اور دوسری بات ہے نہیں اب یہ جو آکسیجن کا جو ہے پرپس وغیرہ جو سارو کرنے کے لیے ہمیں جو پوری طرح تیاری میں ہمیں سب اور اس کے بعد جو چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں تو بلڈ سپلائی کرنے کے باستر تو we are going to voluntarily to the people if they phone us we will supply the blood also ابھی اس کرونا کے پرید میں ہمیں ہمیں نے ہنڈرلی ہنڈرڈ لوگوں کو ٹیبلٹس جو انیشیل سٹیج میں جو میڈیسین رہتے ہیں وہ سپلائی کر اور سیکنڈ بات ہے نیمی ہاں سپلائی دی سیلنڈر آلسو انڈ وی آلسو سپلائی نیلی تھاؤزن ماسک سمجھے آل 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 اور انشاءاللہ ہم نے ایک بڑے پور سائٹ تھوٹ کے ساتھ یہ ٹرس شروع کیا ہے تاکہ ہم لوگوں کو ایک دم افورڈبل پرائزز میں ہیلتھ کیر دے سکے ان کو نوٹ اونلی کیوریٹیو بٹ ان کو پریونٹیو بھی ہیلتھ کیر دے سکے ان کو پروپر ایڈوکیشن ہو ہیلتھ مینٹین کرنا یا کیسے اپنے آپ کو کھانا پینا دیکھنا جو بھی پریونٹیو میزرز آتے ہیں اس کے لیے بھی ہم کوشش کریں گے ان کے لیے بھی افورڈبل پرائزز میں ان کے لیے ٹریٹمنٹ آویلیبل ہو میڈیسن آویلیبل ہو فیسیلیٹیز آویلیبل ہو اور خاص کر کے بلڈ بینک آگیرہ اس کی بھی فیسیلیٹی ہم کریں گے اسلام علیکم اس میں پروفیسر اسماعیل کاؤرے ایم سیکریٹری آف دیس انداد الحیات ترسٹ ہمارا انٹینشن یہ weiterلہم کرنے کےوعیoires یہاں ایدارہ کو سٹارٹ کرنے کا یہ ہے کہ یہ ہمارا مہ хорошо ہے مگar با ہمارا خوش کرنے کی מ� collegین اور میں شکلی تیر کیسی آ چیمہ انشاء اللہ سے یہ خطہ کرنے پر آئیل است اور انشاء اللہ یہ ہے کہ اللہ کی مقصد کرنے کی مارس اختیار rut flu ڈیویر کرس میں کہ لڈنو wait انشاء اللہ ڈانیں عن والا باییچر بایچرات رقج مملك انشاءاللہ تو ہو جائے گا اب آج کے حالات میں بلڈ بینک جیسے میرے ساتھی ابھی بتا دیے ہمارے لوگ کہ بلڈ بینک ہے آکسیجن پلانٹ ہے اس کے سخت ضرورت ہے آنے والے ایون فور پیپل پرٹیکلرلی بہت سے ڈاؤن ٹرادن لوگ بہت ہیں ہمارے ہاں تو ان کے لیے گائناک ٹیپارٹمنٹ کا بہت سوچ رکھے ہیں اس کے لیے سارے چیزوں کا نظر انداز برکھے ہوئے انسٹیشن کو ہم لوگ ارادے سے شروع کیے ہیں اہم خبروں کے بعد اہم موضوع پر ایک نظر آپ سبھی کو عید الہدان کی پرخلوس مبارک بات شاید ہم نے ہماری زندگی میں کئی عید الہصہ بنائی ہیں پر کیا اس کے اصل پیغام پر ہم نے کبھی سنجیدگی سے غور کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ سوال اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے اصل روح کو جس طرح سے ہم نے فراموش کیا ہے ایسا لگ رہے کہ محض یا کتنے کلوں کا جانور یا پھر کتنے دن تک قربانی کے جانور کا گوشت کھانے کی فکر تک ہی محدود رہ گیا ہے اب تو دیرے دیرے لوگوں میں جانوروں کو لاکر پروریش کے بعد زبہ کرنے کا بھی رجحان گھڑتا جا رہا ویسے دن با دن حالات بھی کچھ اس قدر بنتے جا رہے ہیں کہ کیا جانور گھر تک پہنچتا بھی ہے یا نہیں اور اگر گھر کے سامنے اسے باندھ بھی دیا جائے تو کوئی گو رکچک کے نام پر جس طرح بے خوف ہو کر جانوروں کو اٹھا جا رہا ہے اس سے بھی عوام پریشان ہے لہذا ہمارے سواج میں اس طرح کا کوئی عمل دیکھا ہی نہیں جاتا کہ کون اجنبی ہے اور کیا مقصد سے وہ محلے کے اندرونی گلیوں میں چکر کاٹ رہے ہیں خیر کہنے کا مطلب حالات بدل چکے ہیں اب تک بہت گفلت میں وقت گزارا ہے کچھ تو اپنے اندر شعور پیدا کرو لہذا پھر ایک بار محلے کی جماعت پر ہی بات آ کر رکھتی ہے لہذا آج کا موضوع قربانی اور عیدول اضحاء کا ہے اور خاص کر قربانی کا پیغام کیا ہے اس پر توجہ دینی چاہیے اس پر بہت اچھی طرح علمی دانشور یا علماء بتا سکتے ہیں کہ موجود حالات میں قربانی کا پیغام کیا ہے اور ہمیں اس عیدول اضحاء آنے والی زندگی کے بارے میں کیا ہدایت دے رہے ہیں ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پیارے فرزند اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دیا اور اس حکم پر بینہ چوچ رہا کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے عمل کیا آخر اسی کیا بات تھی کہ اللہ نے قیامت کے مسلمانوں کو اس قربانی کا حکم دیا پیغام یا تھا کہ جو بھی اللہ کا حکم ہوگا اس پر عمل کرنا ہے اور اگر اللہ کی راہ میں اپنے بچوں کی قربانی دینے کا بھی وقت آ جائے تو کسی طرح کا غریض نہیں کرنا چاہئے اور یہی سبق ہم نے عید قربان کے ذریعے یاد دلائی جاتا ہے اسی جذبے کو اپنے اندر پیوست کرنے کے لیے حج کا فریضہ عدد کیا جاتا ہے پر افسوس در افسوس کیا واقعی ہے ہم اپنی تمام جانمال اولاد گھر والوں کو اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں چند دنیای ٹھیکروں کو ہم اللہ کے راہ میں دینا غوالہ نہیں کرتے وہاں جان کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا اب تو لوگ زکاة تک دینے سے غریض کر رہے اللہ کی مدد اس وقت تک نہیں آتی جب تک کہ ہم اس پر پوری توقع نہیں کرتے اپنی مزاز کے حساب سے دین کو موٹنے میں ہم ماہر ہو چکے آخر حالات آئیں گے کیوں نہیں اور مسئبتیں ٹلیں گے تو کیسے کیوں کہ ہم نے کوئی برائی اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہ کرنے کی چھوڑی نہیں بلکل بنا خراج کے انقلاب لانے کی منتظر یہ حد قوم کیا خوربانی کے اصل مقصد کو اپنے اندر پیوست کر پائے گی سب کے پاس اپنے دلائی لیں ہر شخص ایک دوسرے کو ذمہ دا ٹھہرانا چاہتا ہے میں پھر ایک بار کہنا چاہتا ہوں کہ میں کوئی دینی رہنمہ یا بہت بڑا دیندار شخص ہو پر بتا اور مسلمان جہاں تک مجھے معلوم ہے یہاں قربانی دین کی سربولندی کے حاطر سب کچھ قربان کرنے کا پیغام دیتی ہے اب جب جانوروں کو ہی قربان کرنے کا ہم نے پیغام سمجھ لیا ہے تو اس میں عجیب معاملہ ہے اس سال پھر بھی کم ہے پر ہم نے دیکھا ایک اکثر مقابلے لگے ہوتے ہیں کہ کس کا جانور بڑا ہو بیلگام میں تو نہیں پر یدل ادھا کے موقع پر کئی شہروں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جانوروں کو رینٹ میں چلا جاتا ہے فیشن شو کی طرح اب اسے کیا کہا جائے اس سال ایک اور کمی آ رہ گئی کہ حج کے لیے کورونا کے مد نظر اجازت نہیں دی گئی وہاں پر بھی کوروانی کے جانوروں میں بھی جھوٹ اور فریب دیکھا جاتا ہے مطلب جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں خاص کر ایجنٹ لوگ جو یہاں سے حج و عمرہ کے کافلے لے جاتے ہیں محض روپیہ کمانے کا ذریعہ بنایا جاتا ہے اب جب اتنے عظیم مقصد کو اس طرح ضائع کیا جاتا ہے تو کیوں نہ آپ کے سر پر فیرون مسلط نہ کیا جائے گا کیوں نہ وقت کے ابو جہلہ روپلہ نہیں نہیں کانونوں کے ذریعہ تمہیں حراسہ نہیں کریں گے جب مسلمان دھوکہ فریب کا آدھی ہو جائے روپے پیسہ کمانا ہی اس کی زندگی کا اصل مقصد بننے لگے تو وہ اسلام کی رمک کہاں باقی رہے گے پھر ضلط کو کسے ذمہ دار پھیرائے جائے آخر کیوں کر ہماری دعائیں قبول کی جائیں گے آخر آسمان سے کیوں کر ہم پر رحمتیں فرشتیں نازل کریں گے لہٰذا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے جو لوگ دین کی سربولندی کے ہمیشہ کوچا رہتے ہیں اللہ کی مدد وہاں حاضر ہوتی ہے جتنا بھی علم اللہ نے آپ کو دیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس کا حکم ہمیں دیا گا ہے بجائے اس پر عمل کرنے کی دنیا کے فکر رات دیر تک کٹوں پر بیٹھ کر کرتے رہتے ہیں انقلابات یوں ہی کٹوں پر بیٹھ کر برپا ہوتے ہیں کیا بلکہ اس کے لئے قربانی ضرورت ہے اور یہی پیغام عیدِ قربان دے رہا ہے کہ اٹھو نوجوانوں کٹوں پر بیٹھ کر فیضول مشورے فیضول بحث میں عمر گزارنے سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح اپنے فرزند کی قربانی اللہ کی راہ میں دینے کے عمل کو پورا کیا ہے اسی طرح جب بھی دین پر جانوں کو قربان کرنے کا وقت ہے بلاہج کی چاہت کے قربانی دے نہ کہ جانوروں کے قربانی دے کر فریج میں مہنوں گوشت رکھ کر مزے لے کر خانے کا نام قربان نہیں ہے کہتے ہیں کہ گوشت اور خون اللہ تک نہیں پہنستا بلکہ تمہاری نیت اللہ دیکھتا رہتا ہے جس زلط کے قغار پر یہ حد قوم پہنچی ہے ضروری ہے کہ عیدہ فرمان کے پیغام کو تھوڑا سنجیدگی سے لیتے ہوئے اپنی سوچ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں اسی طرح سے کب تک ہم یوں ہی ٹھوک رکھاتے رہیں گے اب تو کسی کو کچھ کہنا بھی مشکل ہے علماؤں کو کچھ کہیں گے تو تمہاری کیا اوقات علماؤں پر تنس کرتے ہو کہا جاتا ہے عوام کی صلاح کی بات کرو تو بہت عقل مند بننے کی کوشش نہ کرو کی بات کہی جاتی ہے جماعت والوں سے بہتر محلے کی جماعت کی بات کرو تو ہمیں معلوم ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کی بات کہی جاتی ہے واقعی اگر اس زلط کی زندگی پر سبھی راضی ہے تو پھر انقلاب کی توقع آخر کس بنیاد پر کی جائے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کئی تو بھی گلتی ہو رہی ہے بھلے ہم اسے قبول کرے یا نہ کرے پر کچھ دیر رکھ کر لمحے فکر کرنا ضروری ہو اور آج دلالہ دہا ہے تو اس سے بہتر موقع نہیں ہو سکتا اللہ کا دین قربانی چاہتا ہے اور کیوں چاہتا ہے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے یاد رکھو جب تک خون کے قطرے زمین پر نہیں گرتے تب تک کوئی انقلاب برپا نہیں ہو سکتا زندہ رہنے کی خائش انسان کو کچھ دل بنا دیتی ہے اور اگر پوری قوم ہی بینا قربانی کے انقلاب چاہتی ہے تو اس کی مقدر میں سوائے غلامی اور رسوائی کے کچھ بھی نہیں رہتا جب میرے نبی نے بد روحد ہنین میں اپنا مبارک خون بہایا تو امت کی کامیابی کا راستہ بھی بد روحد ہنین کے میدان سے ہو کر ہی گزرتا ہے لہٰذا غربیٹے عبادت تصویر ذکر نفل تو پڑھ سکتے ہو پر معاشرے کی تبدیلی کیلئے قربانی ضروری ہے اور یہی پیغام عدل ادھا کا ہے جسے ہم نے صرف جانورت تک محدود کر دیا ہے اور یہ حفصوص کی بات اتحادی دیکھ رکھ لیں شکریہ اللہ حافظ